ہیلو ایفریون اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے دعوت والا ولوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آج کچھ انٹرسنگ ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سائی جو دعوت کی پروپریشن ہے وہ میں نہیں دکھاؤں گی کیونکہ میں نے اس دعوت میں بنایا تھا بریانی اور بٹر چکن اور میں نے بنایا تھا پینپل کا ہلوہ تو یہاں پر میں بٹر چکن کی ریسپی شیئر کروں گے اور ساتھی پینپل کا ہلوہ بھی ہم شیئر کر دیں گے تو بھی صبح کا ٹائم ہے اور یہاں پر میں نے لگایا ہے واشنگ مشین کیونکہ صبح اٹھتے ہی میرا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ پہلے میں کپڑے واش کرنے کے لیے ڈال دوں کیونکہ دو پہل میں پانی نہیں ہوتا ہے صبح کے ٹائم پر پانی ہوتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ جب پانی ہوتا ہے سارے کام نپٹا والو میں جو پانی کے ہوتے ہیں اور ابھی میں آگئی ہوں کچھن میں اور آج میں بنا رہی ہوں دوسا تو یہاں پر میں آلو چھیل رہی ہوں دوسے کے ساتھ آلو کا بھرتا ہوتا ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی میں دوسا بنا ہوں تو میں آلو کا بھرتا ضرور بنا ہوں اور بہت دن ہو گئے تھے میں نے چامل وغیرہ کو پیس کرنا دوسا نہیں بنایا تھا ایسے جو انسٹنٹ والے دوسے بنتے نا اس طرح کے میں دوسے بنا رہی تھی تو آج جو ہے نا میں نے چاملوں کو بھگویا تھا سوری میں نے کل چاملوں کو بھگویا تھا اور اس کا بیٹر جو ہے نا رات کو میں نے بنا کر رکھ لیا تھا تو ابھی جو ہے نا میں فٹا فٹ بناوں گی دوسے اور ہم لوگ جو ہے نا ناشتے میں یہی کھائیں گے لیکن پھر جو ہے نا بعد میں ہماد نے منع کر دیا کہ وہ ٹیفن میں دوسا نہیں کھائیں گے تو اس لئے مجھے ہماد کے لئے الگ سے ٹیفن بھی بنانا پڑا جس کے چکر میں مجھے آج بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا تو یہاں پر میں نے سمپلی آئل ڈال دیا ہے زیرہ ڈال دیا تھا اور کڑی پتہ ڈال دیا تھا آلو کے بڑتے میں جو ہے نا تھوڑا سا پیاس زیادہ ڈالیں گے تو ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کی پیاس کو فائنلی چوب کر کے ڈال دیا ہے ہلکا سا وہ لائٹ پنکش ہو گئی تھی تو میں نے ٹیماٹر ڈال دیا تھا اور تھوڑا سا میں نے اس پر ڈال دیا ہے نمک اور گرین چلی کا میں نے یہاں پر پیسٹ ڈال دیا ہے سمپلی گرین چلی کو نا میں نے لیسن ڈال کر پیسٹ لیا تھا تو وہ میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے بس دو سے تین منٹ چلانے کے بعد میں نے آلو ڈال دیا تھے جو ہم نے پہلے سے ہی میش کر کے رکھے ہیں تو بس یہاں پر اس کو مچھے سے مکس کر لیں گے اوپر سے ہم کورینڈر سے اس کو گارنش کر لیں گے نمک وغیرہ چیک کر لیں گے بس پانچ سے چھے منٹ میں جو ہے نا یہ جو بیگن آلو کا بڑھتا ہے نا وہ ریڈی ہو جاتا ہے لیکن کھانے میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کے بغیر جو ہے نا دوسے کا جو ناشتہ ہے نا وہ انکمپلیٹ سا لگتا ہے اور یہاں پر جو ہے میں ایسے ہی بنا رہی تھی دوسا میں ہمیشہ جو ہے نا ایسے ہی جو ہے سرپ بیٹر ڈال کے توے کو گھوماتی ہوں تو اچھے سے بن جاتا ہے ویسا ہی میں بناتی ہوں جو ہم ڈال کر بیٹر ڈال کر جو گھوماتے ہیں نا میں ایسا والا بھی بناتی ہوں لیکن آج جو ہے میں تھوڑا سا آلس کر رہی تھی تو میں نے ایسے ہی بس توے کو گھوما لیا تھا تو ہمارا دوسا بن گیا ہے اور یہ دیکھئے ہیں ہماری چٹنی چٹنی کی ریسپی میں نے آج شیئر نہیں کیا ہے ریسپی مل جائے گی اگر آپ کو ریسپی چاہیے ہے تو اور ماشاء اللہ سے ڈوسٹا دوسا بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا تو چٹنی پہ ہم ناشتہ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں جاؤں گی ہمارت کا ٹیفن بنانے کے لیے تو آج پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ ہمار نے ڈوسا ٹیفن میں لے کر جانے سے منا کر دیا ہے ویسے انہوں نے ابھی جس آدھا ہی ڈوسا کھایا اگر میں ٹیفن میں ان کو ڈوں گی نا وہ بھی نہیں کھا کے آ جائیں گے تو اس لئے میں نے یہاں پر ابھی ورمی سلی لی ہے ورمی سلی کا میں اپما بنا رہے ہوں سمپلی ورمی سلی کو میں نے گھی میں فرائی کر دیا ہے گھی میں فرائی کریں گے تو جو ٹیسٹ ہوگا وہ بہت زیادہ آسم آتا ہے جو بچے نہیں کھاتے وہ بھی شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں اگر آپ میٹھائی بنا رہے ہو یا پھر نمکین بنا رہے ہو تو اس کو آپ گھی سے روست کیجئے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو روست کرنے کے بعد تھوڑا سو آئل ڈال دیا ہے زیرہ ڈال دیا اور کڑی پتر ڈال دیا ہے ساتھی یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس کو کٹ کر کے رکھ لیا تھا سکوائر شیپ میں اس کو میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے ہلکا سام اس میں ادھرکلسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اس کے بعد یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے تمہارٹر تمہارٹر بھی میں نے صرف ایک تمہارٹر لیا ہے کیونکہ میں صرف حماد کی لئے بنا رہی ہوں اس لئے میں بہت کم قوانٹیٹی میں بنا رہی ہوں اور یہاں پر میں نے تھوڑے سے اس میں جو بوائل پیس ہوتے ہیں گرین پیس وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے ساتھی ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے ہلدی پاورڈر ایڈ کر دیں گے ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کر دیں گے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ جو تمہارٹر ہے وہ تھوڑے سے سافٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں ہماری تمہارٹر بھی سافٹ ہو گئے ہیں ابھی جتنا میں نے ورمیسلی لیا ہے اس کا ڈبل میں اس میں پانی ڈالوں گی ایک کپ ہمارے ورمیسلی ہے تو میں یہاں پر دو کپ پانی ڈال رہی ہوں اور یہاں پر دیکھیں بوائل آ گیا ہے سوری آج تھوڑا سا میری زبان لڑکا ڈال رہی ہے کیونکہ میرے موں میں چھالے ہو گئے ہیں تو پانی بوائل ہونے کے بعد میں نے یہاں پر ورمیسلی ڈالا ہے ورمیسلی ڈالنے کے بعد آپ اس کو بس ایک مرتبہ چلائیے بعد میں اس کو بلکل بھی آپ کو چلانا نہیں ہے میڈیم فلیم پر کر کے پانس سے سات منٹ میں ورمیسلی بہت اچھی بن کر کے ریڈی ہو جاتی ہے تو چلی بیس اس کو اور دو منٹ ہم پکاتے ہیں اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گی یہاں پر میں نے ہمادکر ٹیفن سکول کے لیے لیٹ ہوتا ہے اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ بس چھوڑ جائے گی تب تو جوہنا اتنے سپیڈ میں ہم کام کرتے تو یہاں پر مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر دو منٹ بھی لیٹ ہو گیا تو ہمادک بس چھوڑ جائے گی اور پھر مجھے سکول جانا پڑے گا لیکن یہاں پر جوہنا مجھے ریالائز نہیں ہوا کہ آج مجھے ہمادک سکول جانا ہے تو میں بھی انہیں ساتھ میں لے کر جا سکتی ہوں یہاں پر جوہنا ابھی میرا بھائی جا رہا ہے ہماد کو سکول بس تک ڈراب کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں ابھی جوہنا صبح کے ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں اور امینا یہاں پر کپڑے میرے سل رہے ہیں یہ جو پارٹ ہے نا اوپر والا جو حصہ ہے یہاں پر جوہنا ہم لوگ کرتا سی رہے ہیں گاؤن سی رہے ہیں اور یہ جوہ اوپر والا پارٹ ہے جو اوپر کی باڈی ہوتی ہے نا وہ ہم نے کل رات کو کل رات کو ایک بجے تک بیٹھ کر ہم لوگ نے یہ سیا ہے اور جو نیچے کا پارٹ ہوتا ہے نا اس میں سلٹس ڈالنا ہوتا ہے اور سلٹس مجھے آتے نہیں ہیں تو میں نے امی سے کہا کہ آپ ڈال دینا کیونکہ ہمیں بہت فنشنگ سے ڈالتے ہیں تو ابھی امی وہی یہاں پر کر رہے ہیں اوپر کا پارٹ میں اس کا سل دیا ہے بس نیچے کے پارٹ میں سلٹس ڈال کر اس کو جوائنٹ کرنا ہے اور یہ جب ریڈی ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں گی کہ یہ دیکھنے میں کیسے لگ رہا ہے اور یہاں پر ابھی زوہب لگے ہوئے ہیں میرا ٹرائپوڈ لے کے تو ابھی مجھے جانا ہے ہماد کے سکول اور مجھے یاد نہیں تھا کہ مجھے ہماد کے سکول جانا ہے تو میں جاؤں گی ہماد کے سکول آنے کے بعد مجھے تھوڑا سا دعوت کی پرپریشن بھی کرنا ہے ابھی تک میں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی ہے دعوت کی تو ابھی مجھے پٹا فٹ جا کے آنا ہوگا تو ابھی میں ہماد کے سکول سے آ گئی ہوں اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے پونہ ایک ہو رہا ہے اور ابھی تک میں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی ہے جس چکن لاکر میں نے رکھا ہے تو چلے بھی پٹا فٹ ناشتہ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ناشتہ کرنے کے بعد میں آ گئی ہوں کچھن میں اور اب جائے میں نے اپنا کیمرہ سٹارٹ کیا ہے اور یہاں پر چکن کو واش کرنے کے بعد میں نے اس پر لگایا ہے پیسٹ اور اب میں اس میں آئڈ کر رہی ہوں نمک میں 2 ٹی سپون جو ہے ریڈ چھلی پارڈر آئیٹ کر رہی ہوں اور یہ جو ٹوٹل چکن ہے وہ سوا کلو ہے اور یہاں پر میں نے 1 ٹی سپون ہلدی پارڈر ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ ڈال دیا ہے اور 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے جو ٹندوری مسالہ ہوتا ہے اس لیے آپ اس کو ضرور ڈالیں اور یہاں پر ہم جو معینیشن کر رہے ہیں وہ ہے بٹر چکن کی تو یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے 250 ایمل کے خریب دہی تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالیں 300 ایمل کے خریب ڈال سکتے ہیں تو اس کو میں اچھے سے مکس کر لیا ہے بس ابھی کور کر کے میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں تھوڑا سا بریانی ہوتی ہے اس کے مسالے کی میں تیاری کروں گی تو اس کا مسالہ میں نے تیار کر کے رکھ دیا ہے معینیشن اس کا بھی ہو گیا ہے تو میں بھی یہاں پر جو ہے بٹر چکن کی تیاری کر رہی ہوں اس کا مسالہ میں بنا کر کے رکھ لوں گی تو مجھے بنانے میں آسانی ہوگی تو یہاں پر میں نے بٹر لے لیا تھا اور ساتھی تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر کچھ کھڑے گرام مسالے لیا ہے جیسے کہ دالچینی چار سے پانچ الائچی آٹھ سے دس لونگ اور تھوڑا سا شاہی زیرہ اور یہاں پر میں نے اس کو ہلکا سا چلا لیا تھا اس کے بعد میں نے پیاس میں نے ٹوٹل لیا ہے چھ میڈیم سائز کی میں نے پیاس لیا ہے اور آٹھ میڈیم سائز کی میں نے یہاں پر ٹماٹر لیا ہے اور پچاس گرام میں نے یہاں پر کاجو لیا ہے تو یہ دیکھیں ابھی کاجو ڈالنے کے بعد ہم یہاں پر ٹماٹر بھی آئٹ کر دیں گے ہلکا سا موپر سے نمک ڈالیں گے اور تھوڑا سا لیسن ڈال کر ہم اس کو ہائی فلیم پر ہی پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے کہ جو ٹماٹر اور پیاز ہیں وہ سافٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں پیاز اور ٹماٹر ہمارے اچھے سے سافٹ ہو گئے ہیں بس اسی پوائنٹ پہ ہم لوگوں کو گیس آف کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا ہم تھنڈا ہونے دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈر میں اچھے سے اگدم باریک پیس لیں گے پانی ہمیں اس میں بلکل ایڈ نہیں کرنا ہے بس اس کو ہم گرائنڈر میں پیس لیں گے اس سے پہلے ہی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بٹر چکن کے ریسپے شیئر کی ہے لیکن اس کی کوئنٹیٹی تھوڑا سا زیادہ ہے تو یہاں پر جو ہے نا میں نے لے لیا ہے اور اب میں چکن کو فرائی کر لوں گے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے چار بج رہے ہیں اور یہ بلک جو ہے نا میں کنٹینیو نہیں جو ہے نا اس کو شوٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے بریانی میں بنا رہی ہوں بریانی کی پرپریشن بھی میں کر رہی تھی پیاس کو میں نے ابھی براؤن کر کے لیا ہے تو یہاں سے میں نے ساری ساف سفائی کر لی ہے اس کے بعد جو ہے نا میں ابھی بٹر چکن کی جو دوسری تیاری ہے وہ کر رہی ہوں جو بریانی کی پرپریشن ہے نا وہ میں نے یہاں پر اس لیے نہیں دکھائی کیونکہ میں نے بہت مرتبہ چکن بریانی کے ریسپے شیئر کی ہے اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہے زیادہ کونٹیٹی میں کیونکہ میں نے بریانی کی پرپریشن ہے پہلے سے ہی ہے تو آپ لوگ وہاں پر جا کر چیک کر سکتے ہیں تو اس سے ویڈیو اور زیادہ لمبا ہو جاتا اور بار بار ایک ہی چیز دکھانا اچھا بھی نہیں لگتا تو اس لیے میں نے یہاں پر بریانی کی ریسپے شیئر نہیں کی ہے تو یہ دیکھیں جو ہمارا چکن ہے نا وہ بھی ٹینڈر ہو کیا ہے بہت سے لوگ بٹر چکن میں چکن کو بہت ڈرائی ڈرائی فرائی کر لیتے ہیں لیکن میں بولوں گی کہ ڈرائی فرائی مد کیجئے گا اس طرح سے جو ہے نا تھوڑا سا اس میں آپ پانی رہنے دیں گے نا تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہلکا سا اس میں پانی رہنے دیجئے کیونکہ یہ جو پانی ہوتا ہے نا چکن کا جو سٹاک ہوتا ہے وہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اگر یہ جاتا ہے نا تو چلی بھی ہم فٹا فٹ بٹر چکن منا لیتے ہیں سارا ہمارا مسالے ریڈی ہو گیا ہے تو یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے پچاس گرام کے خریب بٹر اور ساتھی میں نے اس پر تھوڑا سا آئل بھی ایڈ کیا ہے کیونکہ فل بٹر میں جو ہے نا میں اس کو نہیں بنا رہی ہوں اور یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے ایڈ کر دیا ہے ایڈریکلیسن کا پیسٹ ایڈ میں سب سے پہلے ایڈریکلیسن کا پیسٹ بس تین چیزیں ڈالنا ہے اس کے بعد اچھے سے چلا لینا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے فور ٹیبل سپون کے خریب ٹومیٹو کیچپ تو چلیے دیکھیں بس اتنا ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے زیادہ مسالے کو جلانا نہیں ہے کیونکہ تیل میں جب مسالہ جاتا ہے نا تو بہت جلدی جلنے لگتا ہے اس لئے تھوڑا سا دھیان سے ایڈ کر دیں اس کے بعد جو ہم نے مسالے کو پیسٹا رکھا ہے نا پیاس ٹرماتر اور کاجو کا مسالہ وہ میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے وہ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد 4 سے 5 منٹ کے لئے چلانا ہے اور ساتھی میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹی سپون زیرا پاورڈر 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ پاورڈر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو ان سب چیزوں کو اچھے سے چلاتے ہوئے 4 سے 5 منٹ کے لئے بھونیں گے تب تک ہم اس میں بلکل پانی ایڈ نہیں کریں گے تو چلے اب میں یہاں پر چکنیں ایڈ کر رہی ہوں اور اب تک میں نے اس میں کوئی بھی پانی ایڈ نہیں کیا ہے جو مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے جار میں وہ بھی میں نے واش کر کے نہیں ڈالا ہے وہ ساری چیزیں پہلے ہم چکن ڈالیں گے اس کو اچھے سے پکا لیں گے 4 سے 5 منٹ کے لئے اس کے بعد اس کو واش کر کے ڈالیں گے چکن ڈالنے کے بعد 4 سے 5 منٹ میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا اس کے بعد میں نے پانی ڈال لیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا مسالہ اچھے سے پک گیا ہے ابھی ہم چکن کو دم پر پکنے کے لئے چھوڑیں گے اس کے لئے ہمیں اس میں پانی ڈالنا ہوگا جتنی ہمیں کنسسٹنسی چاہیے سارلن کی وہ ہم یہاں پر رکھیں گے ابھی میں اس میں پانی ڈال کر رہی ہوں جتنا مجھے کنسسٹنسی چاہیے اس کے حساب سے کیونکہ ابھی یہ چکن اور 15 سے 20 منٹ کے لئے لو فلیم پر پکے گا تو اس حساب سے آپ پانی ڈالیں کہ آپ کو کتنا پتلا اور کتنا گاڑا رکھنا ہے میں بولوں گی کہ زیادہ آپ اس کو گاڑا ہی رکھیں تو ہی ٹیسٹ اچھا ہاتا ہے تو یہاں پر میں نے پانی ڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس میں کوت میر ڈ کر دیا ہے ساتھی ہم اس میں ڈ کر دیں گے تھوڑا سا جو کسوری میں تھی ہے وہ اس کو میں نے تھوڑا سا ڈرائی روشٹ کر لیا ہے کیونکہ بہت زیادہ نرم ہو رہی تھی کیونکہ یہ فریج میں رکھی ہوئی تھی تو یہاں پر میں ساتھی آئٹ کر رہی ہوں کریم اور اب ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے چار سے پانچ منٹ کے لئے اور جب میں نے کوت میر ڈالا تھا اس کے بعد میں نے اس کو پکایا تھا پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اس کے بعد آخری اینڈ میں ہم اس میں کسوری میں تھی ڈال کر بس چار سے پانچ منٹ پکائیں گے تو ہمارا بٹر چکن ریڈی ہو جائے گا اور اس کا فائنل لوگ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی اور ابھی یہاں پر میں ریڈی کر رہی ہوں پائنےپل کا حلوہ میں نے یہاں پر لیا ہے 250 گرامز کے خریب گھی اور 250 گرامز ہی میں یہاں پر روا لے رہی ہوں جو میڈیم روا ہوتا ہے نا موٹا والا وہ میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں اور 250 گرام کے لئے میں نے یہاں پر ایک لٹر جو پانی ہے وہ بوائل کرنے کے لئے رکھا ہے آپ اس ریسیپ کو فل فالو کیجئے تو آپ کا روا جو ہے نا بہت اچھا بنے گا پائنےپل کا حلوہ بہت زبردست بنے گا تو یہاں پر میں نے 250 گرام روا لیا ہے 250 گرام میں نے گھی لیا ہے اور ایک لٹر میں نے پانی کو بوائل کرنے کے لئے رکھا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو روا ہے نا وہ اچھے سے ابھی براؤن ہو گیا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے تو میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے کچھ ڈرائی فروٹس اور جتنا روا ہے 250 گرام اتنا ہی میں نے شکر لیا ہے 250 گرام بھی میں نے شکر لیا ہے اور اس میں ہمیں ایڈ کر رہے ہیں پانی ایک لٹر جو پانی ہم نے بوائل کر کے رکھا ہے نا وہ میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا دھیان سے ایڈ کریں کیونکہ جب گرم پانی ڈالتے ہیں نا روا میں تو اوپر انڈنے لگتا ہے اور ساتھی جو ہے نا میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں جو یلو لیمن کلر ہوتا ہے نا وہ میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے 100 گرامز کے خریب ماوہ آپ چاہے تو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر 100 گرامز ماوہ ایڈ کیا ہے 100 گرامز ہے پھر 150 گرامز میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے بس اس کو اسی طرح سے چلاتے ہوئے جتنا ہمیں ٹھک رکھنا ہے جتنا گاڑا رکھنا ہے وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہوئے اس کو ہم چلائیں گے اور اس کو ہم دم پر چھوڑ دیں گے دم پر چھوڑنے سے پہلے میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا خواہ ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا ماوہ ایڈ کر دیا ہے بس دم پر چھوڑ دیتے ہیں اور ابھی ہمارے مہمان سارے آ گئے تھے ایکچولی تھوڑا سا پرابلم یہ ہو گئی تھی کہ میرے پانی کی وجہ سے تھوڑا سا کام روک گئے تو تھوڑا سا مجھے یہاں پر پرابلم ہوئی اور یہ دیکھیں ہمارا جو بٹر چکن ہے اس کا فائنل لک دیکھ لیجئے بٹر چکن بہت زبردست بنا ہے اور پائنے پل کا ہلوہ بہت تیسٹی بنا تھا بہت زیادہ ماشاءاللہ سے تیسٹی بنا تھا اور یہ رہی ہماری بریانی جس کا میں نے آپ کو پرپریشن دکھایا ہی نہیں اور یہ دیکھیں ہماری روٹی بھی بن گئی ہے ساری جو دعوت کی پرپریشن ہے ساری ہو گئی ہے مہمان بھی آ گئے ہیں اور یہ رہا سیالٹ ہمارے مہمان بھی ہمارے مہمان بھی تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور بارش رکھنے کا نام نہیں نہیں لے تو جب بارش رکھی تب جائے تھوڑا سا ٹائم ہو گیا ہے اور آج جو تیاری ہماری ہو رہی ہے وہ ہے میرے جیٹ اور جیٹھانی کی دعوت کی جمعگی کی دعوت دی تھی اور میرے دیور کو بھی بلا لیا تھا تو وہ بھی آ گئے ہیں تو جب میں کھانا نکال رہی ہوں سب کو کھانا کھلاتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں سے ملتے ہوں موسیقی 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 موسیقی